السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ دوستو میں آپ کو زیادہ بیڈ نہیں دکھا رہا ہے اس لئے سردی کافی ہے میں ان کو زیادہ بیڈ نہیں نکالتا ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے اب میں نے ڈامپے ہوں میں پیشلی ویڈیو میں نے بنائی تھی ان میں نے آپ کو بتایا تھا میں اگلی ویڈیو بناوں گا کہ یہ جو مرگیاں چربی اس کی وجہ سے رک جاتی ہیں انڈے دینے سے یا جن مرگیوں کے اندر رسولی پیدا ہو جاتی ہے اس کا کیا علاج ہے چربی کو جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی نیچے پیٹ میں ہاتھ لگا کے دیکھیں تو وہ سکت ہوتی ہے چاروں طرف سے سکت ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے پیٹ کے اندر یا جھول کے اندر چربی ہے تو چربی والی مرگیوں کے انڈے تو بن رہے ہوتے ہیں لیکن انڈا ان کو ہی لگ رہا ہوتا ہے انڈا ان کو لگنے کی وجہ سے وہ بجائے انڈا دینے کے وہ اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو اور زیادہ بھوک لگتی ہے وہ عام برٹ سے زیادہ ان کو بچانی ہوتی ہے دانہ کھانے کی جن کے اندر رسولی ہوتی ہے جن کے اندر چربی ہوتی ہے چربی اور رسولی کے میں درمیان آپ کو فرق بتانے لگا ہوں جن کے اندر چربی ہوگی پیٹ کے اندر جن مرگیوں کے ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے زیادہ بچانی ہوتی ہے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ بس مجھے ہی مل جائے سارا کچھ ہر وقت وہ مرگی کھانے کو تلاش کرتی رہتی ہے تو اس کی چربی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں دوسری مرگی ہوتی ہے رسولی والی اس کا بھی جھول سکت ہوتا ہے گولیاں سے بنی ہوتی ہیں اندر ایسے لگتا ہے جیسے انڈے ہیں لیکن وہ رسولیاں ہوتی ہیں ایسی مرگی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی اتنا وہ تردد نہیں کرتی پھرتی نہیں ہے چربی والی مرگی کی بنسبت بہت کم وہ تلاش کرتی ہے کھانے کو آہستہ آہستہ سست سی پھرتی ہے انڈہ دینے کے لیے جاتی ہے بیٹھتی ہے لیکن انڈہ نہیں دے گاتی انڈے اس کے بھی بنے ہوتی ہیں لیکن وہ رسولیوں کی وجہ سے وہ ریلیز نہیں ہو رہے ہوتے اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے پیٹ کے اندر تو وہ اس وجہ سے پھر انڈہ نہیں دیتی ان دونوں کی پہچان یہ ہوتی ہے جو رسولی والی مرگی ہوتی ہے وہ باگتی بھوکتی کم ہے اس کو چلنے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور جو چربی والی مرگی ہوتی ہے وہ باگتی بھی بڑا ہے پرتیلی بھی بڑی ہوتی ہے کھانے کو بھی بڑا مانگتی ہے اگر آپ کی مرگی میں چربی ہو اور آپ کو پتہ چال جائے کہ اس میں چربی ہے تو اس کا میں آپ کو پہلے علاج بتاتا ہوں چربی والی مرگی کو آپ نے جب اپنے برز کو دانہ ڈالنا تو چربی والی مرگی کو آپ نے کسی لمبے کیج کے اندر بند کر دینا اس کے سامنے باہر جو مرگا مرگی آپ کو کوئی بھی برز ہوں گے ان کو دانہ ڈال دیں کم از کم جب تک وہ دانہ کھاتے رہے یہ بس پھرتی رہے گی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کیج کے اندر اس کی ایک ایک ایکسرسائز ہوگی چاہے سارے برز کو آپ اپنے دانہ ڈال دیں اس کے سامنے ڈالیں اس کو کچھ نہ ڈالیں تو یہ پھرتی رہے گی ادھر کبھی ادھر جائے گی اس سے اس کی ایکسرسائز ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو کیا ڈالنا ہے جو مرگی آپ کی چربی زدہ ہے آپ نے اس کو منجی ڈالنی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں جگہ کیوں چینج کری جا رہا ہوں تو اس سائیڈ پہ باہر سے شور آ رہا ہے دوسری سائیڈ پہ چوزوں کا شور آ رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ تسلی سے آپ سے بات کیجئے تو آپ نے اس مرگی کو منجی ڈال دی ہے منجی کیا ہوتی ہے جو چاول ہوتے ہیں چاول کا جو جیسے گندم ہوتی ہے گندم کو پیستے ہیں تو اٹا بن جاتا ہے اسی طرح چاولوں کا اوپر سے بوس اتارتے ہیں تو نیچے سے چاول نکلتا ہے تو اس کو جیسے گندم ہوتی ہے ایسے منجی ہوتی ہے اور یہ منجی ڈالنی ہے آپ نے یا آپ نے مسور کی دال ڈالنی ہے مسور کی دال جو ریڈ گلر کی دال ہوتی ہے ایک دن مجی ڈال دیں ایک دن مسور کی ڈال دیں دال ڈال دیں ان کو چربی والی مرگی کو کتنی دن ڈالنی ہے کم از کم ایک مہینہ ایک مہینے کے بعد آپ نے دیکھنا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جس طرح آپ نے دانہ ڈالنا اس کے بعد آپ نے اس طرح کی مرگی کو بند رکھنا ہے آپ نے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا کیونکہ آپ کھلا چھوڑیں گے یہ پھر باہر سے کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھا کے کھائے گی اور اس کی چربی ویسے ہی رہے گی پگلے گی نہیں ویسے ہی اس کو اپنا انڈا بھی لگ رہا ہوتا تو یہ ویسے ہی نہیں مطلب اس کو ہوتا تو یہ کیا ہوتا ہے مسور کی ڈال اور مونجی سے کیا ہوتا ہے مونجی پیاس لگاتی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ پانی پیتے ہیں اور ان کی چربی جو ہوتی ہے وہ پگلتی ہے اور جو مسور کی ڈال ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے گرم ہونے کی وجہ سے بھی ان کی چربی پگلتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو باتیں یہ مہینہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جھول کو آت لگا کے دیکھنا اگر تو آپ کو نرم لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں تو مہینے بعد اگر آپ کو اس کی جھولی نرم لگے تو آپ اس کے ساتھ پھر مرگا بھی چھوڑ سکتے ہیں پھر سمجھ لیں کہ آپ کی مرگی انڈا دے دے گی اگر پھر بھی یہ جھول نرم نہ ہو تو پھر پندرہ بیس دن کر کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو مرگی ہوگی مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اسی روٹین سے گر آپ چلتے ہیں کوئی گلتی نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ انڈا ضرور لے کر دے گی دوسری مرگی کی بات کر لیتے ہیں جس کو رسولی ہوتی ہے رسولی جو ہوتی ہے نا یہ بیسیک ایک پرابلم ہوتی ہے ان کو ایک گلٹی سی بن جاتی ہے نالی کے اندر یا آوری کے اوپر یہاں ان کی جو بین ہوتی ہے ٹریول کرتا ہے جس کے اوپر انڈا یا اس کے اوپر ایک رسولی بن جاتی ہے کلٹی سی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈا آگے ٹریول نہیں کر پاتا وہ پیچھے چلا جاتا آگے آنے کی بجائے تو ان کو ہی لگنا شروع ہو جاتا پھر تو اس کا آپ نے کیا علاج کرنا ہے آمبہ حلدی ملتی ہے بزار سے بزار سے کہاں سے ملے گی پنساری کی دکان سے آمبہ حلدی ہوتی ہے آپ نے آٹا لے لینا تھوڑا سا جتنا مرگاں مرگی آپ کے کھاتے ہیں آٹے کو تھوڑا آپ نے سرخ کرنا ہے توے کے اوپر توے کے اوپر سرخ ہو گیا آٹا اس میں ایک چٹکی صرف آپ نے آمبہ حلدی کی ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنی یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس کی گولیاں بنا کے آپ نے اپنی مرگی کو کھلانی ہے کتنے دن کھلانی ہے کم از کم دس سے بارہ دن آپ نے آمبہ حلدی اپنی رسولی والی مرگی کو کھلانی ہے تو یہ انٹی سپٹک ہوتی ہے جو آمبہ حلدی ہوتی ہے ویسے بھی اندر والے نظام کو یہ ٹھیک کرتی ہے تو امیر ہے کہ اس سے یہ کافی بہتر ہو جاتی ہیں مرگیاں جن کو رسولی ہوتی ہے رسولی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی یہ انڈل لے کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ دو طریقے ہوتی ہیں دوستو باقی بے شمار طریقے ہیں لوگ بتاتے ہیں میں نے بھی بڑے یوز کر کے دیکھیں لیکن کوئی کام نہیں آتا اگر یہ ایک دو طریقے جو ہیں یہ انڈ والا حل ہوتے ہیں یہ ضرور کام آتے ہیں جس مرگی نے پھر انڈل لے کرنا وہ قسمت میں ہو وہ لے کر دیتی ہے تو جس میں بالکل ہی کوئی انیشنلی اندر کوئی پرابلم آ گیا ہو یعنی کوئی ایسا پرابلم فیزیکل جو حل نہ ہو سکتا ہو جو گلٹی بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے وہ تو نہیں ہوگی لیکن جو انیشنل سٹیج ہوتی ہے وہ ضرور اس میں حل ہو جاتی ہے اور مرگی انڈال لے کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں مجرب طریقے آپ کو بتائیں ہیں دونوں طریقوں سے یہ کافی سرچ ریسرچ کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کر کے پھر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اور کافی دفعہ میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا اور میں کامیاب بھی رہوں کئی دفعہ کافی دفعہ تو امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی بات سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی اپنی مرضی ہے اللہ حافظ